اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا طلعت سلیم صاحب کے اتشریف لائیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں حضرت مولانا طلعت سلیم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نوں اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح عائشہ محسوس دے اندر آن والے میرے بزرگ میرے بائی اور میرے نوجوان ساتھی تھک گئے نے سلام دا جواب بڑی آہستہ دینال دیتا ہے سارے ساتھی محبت دینال جاگ دیاں ہویاں تاکہ میں نوں بھی پتا ہوئے کہ میرے ساتھی میری بات نوں گوھر نہ سن رہے نے تو سارے ساتھی محبت دینال سلام دا اچھی آوازنا جواب دیو اللہ توانو تمام نو اپنی رحمتنا جنت دا داخلاتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وشیر جم نیرام سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْ تَنَامْ اِنَّكَ عُنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اَمَّا بَعْضُ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّعْجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلَّاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِمْ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوْقِرُوهُ وَتُوْسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہے بیت اللہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے جنو جنو نبی پاک علیہ السلام نہ پیارے اللہ نہ پیارے بیت اللہ دینال محبت زرہ پیار نہ بلند واز نہ سبحان اللہ کہے بیت اللہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے سبز گمبر جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے کبھی جب تیبہ جاؤگے تو آنہ بھول جاؤگے پیارا کعبہ پیارا کعبہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گمب دے خزران توجہ میری طرف مسلمان و غور میری طرف کرو انشاءاللہ باز زم جائے گی کہ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانہ بھول جاؤگے پیارا کعبہ جو دیکھوگے زمانہ بھول جاؤگے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علی محمد ہر قسم دی حمد و سنا اللہ احکم الحاکمین رب العالمین خال کے کائنات مال کے کائنات لے اور درود و سلام آکھ انامدار پیغمبر انقلاب حبیب قبریہ امام الانبیاء حضرت جناب محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے سامین محترم واجب الاحترام بزرگو بائیو قابل قدر عزیز نوجوان شاتھیو شمع رسالت دے پروانیو توہید اور سنت دے پاسبانو میری سب تو پہلا دلی دعا ہے اللہ رب العزت ساڑھے سارے اندہ اس جگہ تے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ تعالی اللہ نے اپنے قرآن اندر کتے اللہ تعالی نے اپنے حقوق دا تذکرہ کیتا کتے میرے خالق نے سچی کتاب اندر حقوق العباد دا تذکرہ کیتا کتے اللہ نے مسلمانہ دا تذکرہ کیتا کتے میرے خالق نے اپنی پیاری سچی کتاب اندر ہمسائیں دے حقوق دا تذکرہ کیتا کتے اللہ پاک نے ماں دے حقوق دا تذکرہ کیتا کتے میرے خالق نے باپ دے حقوق دا تذکرہ کیتا آئیے حضراتِ غرامی توجہ کیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دا تذکرہ بھی اللہ دے قرآن دے اندرو ملدہ ہے اللہ تعالی دے سچی کتاب قرآنِ مجید اندرو میرے اور توہاڑ دے دلان دی دڑکن میرے اور توہاڑی جند میری اور توہاڑی جان پوری کائنات دے سردار انبیاء کرام دے سلار نبیاء دے امان خطیبان دے خطیب حجگان دے پیر حضرتِ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حقوق دا بھی تذکرہ اللہ نے کیتا ہے حضرات میری تروے کھو ذرا میں تھوڑے جے ٹائم دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام دا تذکرہ احترامِ مصطفیٰ دے بارے عدبِ مصطفیٰ دے بارے چاند گزارشات کرنا چاہنا کہ جنا لوگا نے میرے پیغمبر دا احترام کیتا اللہ نے اُنا لوگاں دی دنیا بھی بہتر بنا دیتی اللہ نے آخرت بھی چمکا دیتی ہے اللہ اللہ جنا نے میرے پیغمبر دا احترام کیتا میرے پیغمبر دے ممبر دا احترام کر کے دکھایا میرے پیغمبر دے جتی دا احترام کر کے دکھایا میرے پیغمبر دے اٹھنے دا احترام کر کے دکھایا میرے پیغمبر دے بیٹھنے دا احترام کر کے دکھایا میں قربان جاماں حضرات آئیے سنیے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کس نبی دا احترام کرنا ہے کس نبی دا عدب کرنا ہے کس نبی دی توقیر کرنی ہے اللہ دا قرآن سنیے اور نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ ذرا محبتنا نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیے ذرا توجہ کی دیئے اللہ دے قرآن دا پہلا مقام اور شروع اندر میری دعا ہے اللہ جو میں بیان کرا منو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق تا فرمائے اللہ سانو باتاں سن کر کے میرے سمیس سانو انہ باتاں تے عمل کرنے دی توفیق تا فرمائے آمین یا رب العالمین آئیے حضراتِ گرامی اللہ دے قرآن نے دسیا میرے پیغمبر دا عدب کیتا جائے میرے پیغمبر دا احترام کیتا جائے کس نبی دا احترام عدب کرنا ہے توجہ کیجئے اللہ دے قرآن دا پہلا مقام سنیے ذرا آئی مالکے قینات دا قرآن خالکے قینات نے اپنے پیارے قرآن اندر اس بات دا فیصلہ فرمایا ہوئے مسلمانوں اللہ پاک دا قرآن بڑھیاں شانہ والا ہے میرے مالک دا قرآن بڑھیاں زمتہ والا ہے خالکے قینات نے فرمایا قینات اندر زندگی گزارنے والا ہوئے میرے پیغمبر دا عدب کیتا جائے میرے پیغمبر دا احترام کر کے دکھایا جائے مسجد کے داما میں قربان جاما ہی حضراتِ قرآن میری طرف دیکھو انشاءاللہ بات سمجھائے گی نہ ہی اللہ خواللہ اللہ ہی نبی پاک لیسلام دے سینہ مبارک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہی خالکے قینات دا قرآن کہہ رہی آئے وَمَا اَرْسَلْنَا قَئِ اللَّهِ وَرَحْمَتَ الْلِلِ آدَمِينَ مَنُوْ تَعْدِ نَوَاسْتِ مَنُوْ خُشْكَرْنَوَاسْتِ سُبْحَانَ اللَّهِ نَئِ بلکہ مسلمانوں اللہ دیکھو سواب دینی یتنا سبحان اللہ کہنی یہ نائے مَنَ صدقِ جاما میں قربان جاما حضراتِ گرآن میں خال کے قائنات نے فرمایا ہے اہم قائناتِ لوگوں اس نبی دہ ترام کر کے دکھانا ہے اس نبی دہ عدب کر کے دکھانا ہے جس نبی نو云ری رحمت اللیل عالمین بڑا کر کے بیجے آئے بوری قائناتہ سردار بڑا کر بیجے آئے اللہ خواللالہ میرا نبی جانوراں واسطے رحمت بن کر کیا گیا ہے میرا نبی انساناں واسطے رحمت بن کر کیا گیا ہے مسلمانوں میرا نبی اپنیاں واسطے بھی رحمت بڑھ کر کیا گیا ہے میرا نبی بگانیاں واسطے بھی رحمت بڑھ کر کیا گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں سے کر کے رب العالمین نے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے وما ارسلنا کا اللہ ورحمت اللہ العالمین خال کے قینات نے فرمایا میرے پیغمبر رحمت اللہ العالمین بڑھ کر کیا ہے مسلمانوں آونا قرآن دا دوسرا نکا میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر سننا در آئے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اس نبی دا مسلمانوں احترام کرنا ہے جس نبی نو میں پوری کا اناد دا سردار بڑھ کر کے بیز دیتا ہے میں صدق دعویٰ میں قربان جاؤں آئے مسلمانوں میں اپنی بات نہیں کر رہے کسے امام خطیب دی بات نہیں کر رہے آئے بلکہ میں اللہ دے قرآن دی بات کر رہے آئے بلکہ میں رب رحمان دی بات کر رہے آئے اللہ رب العالمین نے اپنی سچی کتاب اندر میرے اللہ نے نبی پاک دے عدب دا تذکرہ کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضراتِ گرامی خال کے کئنات نے فرمایا قل یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ مال کے کئنات نے فرمایا لوگو ہے اور دنیا اندر صدقی بدارنے والو ہے اسی نبی پاک جنابِ محمد الرسول اللہ مسلمانوں ٹلے پہ گئے اور میری تروے کو میری تروے کو در آئی میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر نے اللہ پاک نے کیسا عظمت والا بنا دیتا ہے نبی پاک نے کتنی شان والا اللہ پاک نے بنایا ہے خال کے کئنات نے فرمایا ہے اے کئنات دے لوگو ہے اسی نبی پاک علیہ السلام انبیاء اکرام دا سردار بنا کے بیجے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لوگو کوئی نبی کسے ملک دا نبی بڑھ کر گیا گیا ہے کوئی نبی کسے کشبے دا نبی بڑھ کر گیا گیا ہے کوئی نبی کسے شہر دا نبی بڑھ کر گیا گیا ہے کوئی نبی کسے پینڈ دا نبی بڑھ کر گیا ہے لیکن اللہ پاک نے نبی پاک انبیاء اکرام دا سردار بڑھ کر گیا ہے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر امام بڑھا کر کے بیجی آئے اللہ نے خطیبان دا خطیب بڑھا کر کے بیجی آئے حضرات اگرامی اسے کر کے مالک نے اعلان فرمایا قول یا ایوہنہا ایسے انی رسول اللہ ہی لیکم جمعیات اللہ رب العالمین نے جمعیت دا نبی میرے پیغمبر نو بڑھا کے بیجی آئے مصد کے لعوہ میں قربان جا آئے حضرات اگرامی مہنو اور توانو نبی پاک نو پیار کرنا چاہی دائے میرے نبی دادب کرنا چاہی دائے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک نیسلام دینا محبتہ کرنیاں چاہی دیاں میرے پیغمبر دی صورت نو پیار کرنا چاہی دا میرے پیغمبر دی صورتنا بھی پیار کرنا چاہی دا ہے نبی پاک دی مسلمانوں صورتنا بھی پیار کرنا ہے اور میرے پیغمبر دی صورتنا بھی محبت کرنی ہے اللہ خواللہ اللہ آئیے شروع اندر محبتنا تو جملے پیارنا سنو ذرا میں تائیوں کے پاکستان دی گلی گلی اندر الحمدللہ اس پیغام نو پہنچایا آج اللہ نے موقع بھی خوایا آج توانو عائشہ مسجد دے اندر نبی پاک دی محبت اندر پیغام دے کر کے جانا چاہی دا ہے میں صدقے جانو میں قربان جانو آئی حضراتِ گرامی نبی پاک دی صورتنا بھی پیار کریا کروئی میرے پیغمبر دی صورتنا بھی پیار کریا کروئی تانگیوں توانٹا صاغتا دا کرنی واسنی محبتنا تو جملے پیارنا سنو ذرا ہے کہ اللہ دے رسول نالے پیار ہونا چاہی دا جنو جنو نبی پاک نا پیار سجاد کھڑا کر کے سینے دا زور لگا کے کہے سبحان اللہ حج مسلمانو آواز نے آئی مصطفی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ پنجابی صاحب توانو جگارین اللہ انہو سید و علم بھی صدقی عمر عطا کر دینا ہے حضراتِ گرامی میں جس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے ہاں میرے بار والے بھائی میرے بیدار نہیں ہوئے میں نویں جو محسوس اندھائے کہ جس طرح ہی نہ میرے بھائیاں نو نبی پاک نا پیاری نہیں حضرات نبی پاک نا پیار دا ہے محبتنا جواب سبحان اللہ دیو نا ہے کہ اللہ دے رسول نالے پیار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہی دا ہے اللہ دے رسول نالے پیار ہونا چاہی دا ہے بس قولی ہی نہیں عملی اظہار ہونا چاہی دا ہے اللہ دے حبیب نالے پیار ہونا چاہی دا میں قربان جا میں کتنا پیارا جملہ آ گیا ہے داوے دار اوہ جو محبت رسول دا ہے داوے دار اوہ جو محبت رسول دا ہے پڑے قرآن من نے حکم رسول دا ہے نمازان دا بھی بندے نو خیال ہونا چاہی دا محبت رسول دا ہے شانے مصطفیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات محبت نہ سنو در آئے اگلا مصطفیٰ سنو گے تو آٹا انشاءاللہ امام تازہ ہو جائے گا ہی میں قربان جا میں آئی اللہ ہو اللہ کہ آپ دا پسین نہ مہکے وانگ کس توریاں آپ دا پسین نہ مہکے وانگ کس توریاں سینیاں نہ جان ساڑے کولو ہن دوریاں سینیاں نہ جان ساڑے کولو ہن دوریاں آقا دے شہر وچ گربار ہونا چاہی دا اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہی دا حضرات بات دورنا چلی جائے آؤ مسلمانوں شاہر تکبیر شاہر تکبیر شاہر مصطفیٰ شاہر مصطفیٰ شاہر مصطفیٰ شاہر قرآن اللہ خواللہ حضرات آؤنا محبت نہ سنو در آئے نبی پاک لیسلام دا اللہ پاک نے فرمایا ترام کر کے دکھانا آئے مسلمانوں آؤنا قرآن دا تیسرا مقام میرے پیگمبر دی ازمت دیم در سنو نادر آئے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی دا ادب کرو مسلمان ہوئے نبی پاک دا اترام کرونا آئے اللہ خواللہ آئے آؤ لوگو خالقِ قبریانِ ایران کی فرمایا ہے ان آئے ارسلنا کا شاہیدوں 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 و مبشیروں و نظیروں مال کے کئی نات نہیں فرمایا لوگو اسی اپنے پیگمبر علی صلی اللہ و سلام دے نبوہ دا تاہیدی کر کے رسالت دا تاہیدی کر کے دنیا تے پیدا فرمایا ہے میں صدقے جاوہ میں قربان جاوہ ہے حضراتِ قرآمی اللہ پاک نے میرے پیگمبر دا دب دیکھو کسرا کر کے دکھایا ہے جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا تے آئے اللہ نے ایک تاج دے کر کے ناظر فرمایا ہے نبوہ دا تاہی دے کر کے ناظر فرمایا ہے اور لیکن کائنات لوگو آئے شاہ مسجد اندر آ کر کے بیٹھ جانے والوں سنو محبتنا میرے نبی دا اللہ نے عدب کے اس طرح کر کے دکھایا ہے اللہ رب العالمین نے میرے پیگمبر نو دو تاجیاں دنال نوازی آئے ایک نبوت والا تاج دیتا اللہ پاک نے دوسرا ختم نبوت والا تاج دے چھڑیا ہے مسلمانوں ایسے کر کے رب العالمین نے فرمایا ہے انہا آئے اور سلاک آئے شاہیدوں و مبشیروں و ناظر آئے اسی اپنے پیگمبر نبوت تیرے سال دا تید آئے تاج دے کر کے دنیا تے پیدا فرمایا ہے میں صدق داؤں میں قربان جائے حضراتِ گرامی توجہ میری طرف کرو با سمجھائے گی مال کے کئی ناظر نہیں فرمایا ہے وہ لوگوں میرا نبی شاہد بن کر کے آگیا ہے اے اللہ پاک دیا ہے توحیدیاں گوایاں دین والا میرا پیگمبر بن کر کے آگیا ہے مبشیروں و ناظر آئے میرا نبی مبشر بن کر کے آگیا مسلمانوں دیڑے بندیرہ برسولیاں فرما برداریاں در اپنی زندگی گزارے نے ایسے لوگاں نبی پاک جنت دی خوشکبریاں دین والا بند کر کیا گیا ہے حتی ہو اللہ اللہ اور جیڑے بندے رب رسول دیا نہ فرما نہیں اندر اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے ایسے لوگاں میرا نبی جہنم دی اگدے پڑو دران والا بند کر کیا گیا ہے صبح صبح اللہ اللہ موسلمانوں خال کے کائنات نے سائے جگلے سے اندر بیان فرمایا ہے لِتُ امینوں لِتُ امینوں بِاللہِ وَرَسُولِهِ اللہ نے فرما دیتا مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علی السلام دے اپر بھی ایمان لے کر کے آؤ میں رب رحمان دے اپر بھی ایمان لے کر کے آؤ اللہ سونے آن ایمان لے کے آن تو بادسی کیا کرنا ہے حضرات میری گفتگودی آگاس اس گلتوں لگا ہے میں دو شروع اندر بزارشات کیتی کہ عدبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احترامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے گزارشات کرنا چاہنا ہے اللہ نے فرمایا میرے اپر میرے پیغمبر اپر ایمان لے کے آن تو باد کرنا کیا توجہ کیجئے درائی میرے پاک پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں صدقِ جام میں قربان جام آئی حضراتِ قرآن محال کے قینات نے اعلان فرمایا ہے اللہ اللہ علیہ وسلم وَا تُو عزی روح وَا تُو وَقِّ روح وَا تُو سَبِّح وَا بُکْرَةً وَاسِلًا خال کے قینات نے اعلان فرما دیتا ہے اوہ لوگو اللہ تیو دے نبی دے تیو نبی دے ایمان لے کے آن تو بادے تُس ہی کرنا کیا میرے نبی پاک لیسلام دی دین دے کماندر مدد کرنی ہے میں صدقِ جام میں قربان جام آئی نبی پاک لیسلام دی عزت کرنی ہے میرے پیغمبر علیہ وسلم دی تو کیر کر کے بکھانی ہے نبی پاک دا دب کرنا نبی پاک دا احترام کرنا ہے وَا تُو سَبِّح وَا تُو بُقْرَةً وَاسِلًا اللہ فرماؤن دے نے اللہ رب بلالامین دی سوو شام تسوی بیان کرنی ہے مسلمانوں آونا اللہ دے قرآن کڑو پتا چا لگے آئے نبی پاک دا سنو احترام کرنا چاہی دا ہے میں نو تے نو نبی پاک لیسلام دا عدب کرنا چاہی دا میرے پیغمبر دی دین دے کماندر مدد کرنی چاہی دی ہے مسلمانوں آونا حدیث مبارکہ سننیے در آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سنو تیرے مزیدی حدیث مبارکہ مسلمانوں حدیث تو پہلا محبتنا میں پیغام دے کر کہ جانا چاہی آئے کہ جیڑا بندہ نبی پاک لیسلام دی حدیث تے عمل کردہ اللہ بندے نو اپنی رحمتنا جنہ دا داخلاتا کردہ ہے اللہ اس بندے نو اپنی رحمتنا جنہ دا داخلاتا کردن دا ہے وہ مسلمانوں ایشہ مسجد دے اندر آ کر کے بیٹھ جانے والوں اے اتوں اتوں دعوے نہ کریا کرو کہ جناب نبی پاک نہ بڑا پیار ہے میرے پیغمبر نہ تھا نو بڑی محبت ہے نانا میرے پیغمبر نہ محبت بھی کرو اے دلوں نبی پاک نہ پیار کر کے دکھاؤ میرے پیغمبر دیاں سنو تا نو اپنا کر کے دکھاؤ میرے پیغمبر دے نقش قدم تے چل کر کے دکھاؤ پھر پتا چلے گا اے بندہ چلدہ ہوئے گا لوگ کہن گے اے یار نبی پاگدہ دیوانہ جا رہیہ ہے نبی پاگدہ پروانہ جا رہیہ ہے میرے پیغمبر دیاں سنتا تے امل کرنے والا انسان جا رہیہ ہے اللہ اللہ اے آئیے مسلمانو بات دور نہ چلیدائے میں حدیث مبارکہ تو پہلا تو جمل محبت نہ کہنا چانا آئے میں صدق داموں میں قربان جا آئے میرے پیغمبر دی حدیث دے امل کریا کرو نبی پاگدی سنتا تے امل کریا کرو اللہ هو اللہ اللہ سنتِ رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ تھنڈا تھار کر لے ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ پھر اچھی کہو سبحان اللہ سنتِ رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ تھنڈا تھار کر لے سنتِ رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ تھنڈا تھار کر لے کوسران دے جامتے نوں میلے پین نوں پیلان والا آمینہ دلال ہوئے گا آقا دیا جن نے اپنایاں سنتا جنتا چھے آقا جی دے نال ہوئے گا اور آقا جی سواری تے سوار ہونگے مسلمانوں توجہ کرو در آئے آقا جی سواری تے سوار ہونگے نال نال مدنی دے یار ہونگے نال نال سونے دے او یار ہونگے ہاتھ چھے سواری دی ہاتھ چھے سواری دی مہار پھڑ کے ہاتھ چھے سواری دی مہار پھڑ کے اگے اگے چھے دا بلال ہوئے گا آقا دیا جن نے اپنایاں سنتا آئے جنتا چھے آقا جی دے نال ہوئے گا حضرات اگرامی جڑا جملہ مہار پڑھ لگا ہائے میں قربان جاوائے جی دو دا جلسہ شروع ہویا کان فرن شروع ہوئی ہے جیڑا بم دا خموش بیٹھا ہوئی انشاءاللہ مصرہ سنکے سبحان اللہ قوے گا میں قربان جاوائے کہ جدوں رب نفسی پکارے ہونگے غلق قیام دا دن ہوئے گا حضرت باب آدم علی اسلام تو لے کر کے قیامت آگئے اے سارے لوگ اللہ دے دربار اندر جمع ہو جانگے اس وقت دی بات کرنا چاریا مسلمان ہوئی میں قربان جاوائے کہ جدوں رب نفسی پکارے ہونگے جدوں رب نفسی پکارے ہونگے تھاؤں تھائیں کام بدے پہ سارے ہونگے اللہ دے پیارے سونے اللہ دے پیارے سونے لاد لے حبیب نو توجہ اللہ دے پیارے سونے لاد لے حبیب نو او تھے بھی اے امت دا خیال ہوئے گا اللہ دے پیارے سونے لاد لے حبیب نو او تھے بھی اے امت دا خیال ہوئے گا نئے قربان جاوائے حضراتِ اقرامی آونا سننترم جلی حدیثِ مبارکہ میرے پاک نبی اسلام اپنے صحابہ اقرام دے درمیان تشریف فرمانے نبی پاک نے بیان کی تا میرے صحابہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالی انہو اے حدیث بیان کردے نے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے صحابہ جدو میں بچپندِ اندر سا نا بچپندِ اندر سا میں مکہ دے بزارہ اندر جایا کردہ مکہ دیاں گلیاں اندر جایا کردہ میں قربان جایاں اے مکہ دیاں جدو میں بزارہ گلیاں اندر جایا کردہ اے جتنیاں بھی چیزانے میرے احترام اندر جک جایا کردیاں میرے عدب اندر جک جایا کردیاں حضرات پتہ چلیاں میرے پیغمبر دے احترام کیتاں اے پتھنا نبی پاک دے احترام کر کے دکھایا میرے پیغمبر دے احترام جانبنا کر کے دکھایا اے درختہ میرے نبی دے احترام کر کے دکھایا اللہ اللہ اس پوری کائنات اندر اے سوائے انساناتو اور جناتو علاوہ تمام مخلوقات نے میرے پیغمبردہ عدب اور احترام کر کے دکھایا ہے اللہ اللہ آئیے توجہ کیجئے صحابہ اکرام نے میرے پیغمبردہ کس طرح احترام کیتا اے صحابہ نے میرے پیغمبردہ عدب کس طرح کر کے دکھایا حضرات صحابہ اکرام نے اپنیاں تنماندیاں بازیاں لگائیاں اپنے مال نو قربان کیتا جائدات نو قربان کیتا بیوی بچیاں نو قربان کیتا میرے پیغمبرنا پیار کر کے دکھایا میرے پیغمبرنا عدب کر کے دکھایا میرے پیغمبرنا محبت کر کے دکھائی میرے پیغمبرنا الفت رکھ کے دکھائی میرے پیغمبر دیوپرو تنماندیاں بازیاں لگا کر کے دکھائیاں ایسے کر کے النبی پاک دے عدب دے اندر میرے پیغمبر دا احترام کرنے دی وجہ تو اللہ تعالی نے دنیا اندری صحابہ اکرام دی رزادہ اعلان کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اولائی کا حسب اللہ کہ میرے پیغمبر جی اے توڑے قدمہ اندر بیٹھ کر کے اے دین دی تعلیم شکھن والے اے نبی پاک جی تو انہ پیار کرنے والے تو انہ احترام کرنے والے تو انہ محبت کرنے والے میں تمام صحابہ اکرام دی رزادہ اعلان کر دیتا ہے اللہ اللہ صحابہ اکرام نے پیار کیتا میرے پیغمبر عدب کیتا میرے نبی نال آئیے توجہ کیجئے حضرات اگرامی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دانا میں درود محبت نہ پڑھیا کرو مسلمانوں پیار نہ پڑھیا کرو جیڑا بندہ نبی پاک دی ذات ایک مرتبہ درود پڑھ دائے اللہ پاکو بند دنوں دس رحمتہ نازل کر دینے اللہ پاک دے دے جنت دے دس درجات مبلاند کر دینے سبحان اللہ مسلمانوں پی میرے پاک پیغمبر دا نام ساڑھیاں زواناں خموشری دیانیاں چاہی دیں آئے درود دی چھال لانی چاہی دی ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات اگرامی آو نہ محبت نہ تو جملے پیار نہ سنو درود پڑھنے دی کیسی فضیلتیں نہ آئی اللہ اللہ دعوت محبت نہ دے کر کے جانا چاہی آئی میں صدق جاؤں میں قربان جاؤں کہ آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہارے گڑی ہارے صبح و شام پڑھئے محبت نہ پاؤو شبحان اللہ سونے تے درود تے سلام پڑھئے ہارے گڑی ہارے صبح و شام پڑھئے پڑھیا درود تے بالاما ٹل گئیا کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیا مکے گم خوشیاں ہزارہ مل گئیا کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیا حضرات جنا بندیاں نے دودھ پڑھے اللہ نے کیسی شانتہ کر دیتی ہے عمر صدیق دی تُو شان ویکھ لے عمر صدیق دی تُو شان ویکھ لے ستنے یو جنت چے مقام ویکھ لے ستنے یو جنت چے مقام ویکھ لے نیڈے نیڈے سونے نالے نیڈے نیڈے آقا نالے تھاما مل گئیا کملی والا آیا تے بہارہ مل گئیا آؤ مسلمانوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صد کے جام میں تربان جام آئے حضرات اکرامی صحابہ اکرام نے میرے پیغمبر نادل کے سرہ کر کے دکھایا ہے صحابہ اکرام نے نبی پاک داحترام کے سرہ کر کے دکھایا ہے آؤ مسلمانوں میرے پیغمبر نے جنگ دا اعلان کر دیتا ہے اللہ 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 کہ میرے صحابہ ساد و سمان جنگ واسطے کٹھا کرنا ہے میرے صحابہ سواریاں لے کے اینیاں جانے میرے صحابہ ہتھیار جنگ مسجد دے اندر لے کر کے آئے جانے اسی جنگ واسطے جانا ہے مسلمانوں صحابہ اکرام دوڑ کر کے اپنے گھر اندر چلے گئے کوئی ساتھی پیسے لے کر کے آ رہے آئے مصد کے جاموں میں تربان جام آئے حضرات اکرامی کوئی بندہ ہتھیار لے کر کے آ رہے آئے کوئی بندہ سواریاں لے کر کے میرے پیغمبر دی خدمت اندر پیش کر رہے آئے اتنی دیر ہوئی نہ صحابہ ارزاں کر دے ایک بی بی اپنا دودھ پیمدہ بچہ میرے پیغمبر دے کو لیا کر کے رکھ دیتا ہے تے بیان کر دیئے سونے آئے آمینہ دلال علی صلی اللہ علیہ وسلم دی اے میرا دودھ پیمدہ بچہ میں توانوں دین واسطے آ گئی آئے اوہ کئی نہ آئے دے لوگو توجہ میری طرف رکھو در آئے اللہ 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 لائے میں دسنا چاہنے صحابہ اکرام نے کس طرح میرے پیغمبر دہترام کی تا ہے صحابہ اکرام نے کس طرح میرے نبی دا عدب کر کے دکھایا میرے نبی نا کس طرح پیار کر کے دکھایا ہے اے بی بی کہن دی سونے آئے میں اپنا بچہ دودھ پیمدہ پوڑے خدمت اندر پیش کرنے واسطے آ گئی آئے میرے سونے آئے میرے بچے نوں جنگ دے اندر شامل کر لاؤنا ہے اوہ کئی نہ دے لوگو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اے بی بی جڑے میرے ساتھی سوالیاں لے کر کے آرے نے جنگ دے اندر کام مانگیاں آئے جڑے نیزہ تھے یار لے کر کے آرے نے جنگ دے اندر کام آ جانگے لیکن تیرا دودھ پیمدہ بچہ جنگ دے اندر کس طرح کام آئے گا ہے اے بی بی کہن دی سونے آئے تو آڈی بات ہے ٹھیک ہے لیکن میری محبت آئے یار دیکھو سونے ہو میرا پیار بے کو تو آڈی نہ کیسا آئی نہ نبی پاک علیہ السلام جی میری محبت تو آڈی نہ کیسی بے کو در آئی اے بی بی کہن دی سونے ہو آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ رہی و صلی اللہ جی میرے مابو پیغمبر علیہ السلام جی تُسی جنگ دے اندر چلے جاؤ گے نبی پاک جی کافر تو آڈی تے ہتھے آر مارنگے نیزے مارنگے تلواراں چلانگے آمینہ دلال جی تیرمدہ جی تو آڈی اوبر کرنگے نبی پاک علیہ السلام جی میں نو اپنے بیٹے دی فکر نی میرے سونے ہو تو آڈی جان دی میں نو فکر نی آئی آمینہ دلال جی جو دو ہتھے آر آئے گا نیزہ تلوار آئے گی نی اے تیر آئے گا میرے سونے ہو اپنے اگے میرے دودھ بیندے بچے نو کر لینہ آئی نبی پاک جی اے تیرہ کر کے میرے پتر دے لگ جائے گا تو آڈی جان بچ جائے گی نبی سونے ہو تو آڈی جان بچ جائے گی حضراتِ گرامی اے ماں دا پیارتے بے کو کیسا ہویا کر دائے ماں دی محبتِ اولادنا بے کو کیسی ہویا کر دیے اللہ خواللہ لائے اے ماں آپ دے پریشان ہو جائے کر دی اولادنو پریشانی گھون دن دی ماں آپ دے پریشانی اندر بھوک پیاس اندر آ جان دی اولادنو کدی بھی پریشان بھوکا پیاسا نیڈاک زگ دی لیکن سونے ہو اے صحافہ اکرام نے میرے پیغمبر دا عدب کر کے دکھایا ہے صحافہ نے نبی پاک دہترام کر کے دکھایا ہے میں صدقے جعوہ میں قربان جعوہ ہے اس بی بھی نے اپنے بچے دی پرواہ نہیں کی تھی بلکہ پرواہ کی تھی کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پرواہ بی بھی نے کر کے دکھایا ہے میرے نبی دا بی بھی نے عدب کر کے دکھایا ہے حضرات اکرامی آونا نہیں سمجھائی اگلی حدیث مبارکہ سونگنا در آئی سیئر بخاری دی حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہے آئے حضرات توجہ میری طرف رکھو در آئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نبی پاک علیہ السلام صحافہ اکرام نون آر لے آئے میرے پیغمبر مدینہوں نکلے تے مکے جا رہنے کتھے جا رہنے کچھ ہی کہو کتھے جا رہنے اللہ کو انہوں سارے نوں مکہ مدینہ دی زیاد نصیب فرمائے اللہ ایک کرونا جیسی پوندیاں ہٹا کر کے ایک کرونا جیسی اللہ بابا ساڑے تو دور فرما کر کے پہلے دی طرح اللہ تعالی مکہ مدینہ دی بہارہ نصیب فرمائے اللہ اللہ پنجابی صاحب دی فرمائے چل دیا چل دیا دعا تو آڑے واسد محبت نہ کرنا چاہنا ہے جیڑے بندے نوں جس بندے دے دل دے اندر سباد دی محبت ہے جیڑے بندے دے دل دے اندر خیال ہے اللہ سونا میں نوں مکہ بھی لے کر کے جائے مدینہ بھی لے کر کے جائے اوہی بندہ ہتھ سجا کھڑا کر کے اچھی آواز نہ آمین کہہ گا میں دعا کرنی ہے تسی اچھی آمین کہنی پتہ لگے گا کیڑا بندہ مکہ مدینہ محبت کرنے والا ہے اللہ اللہ توجہ کیجئے ذرا اللہ اوہ دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے ہجے یہ آواز نہیں آئی شاہ مسجد والے اور آواز نہیں ہلے آئی اللہ اوہ دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے اللہ اوہ دن چھتی آوے ہر مومن مدینہ جاوے کیٹے زندگی موق نہ جاوے ہر مومن مکہ جاوے سوڑا مکہ شہر نرالا سوڑا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا اللہ میں نووی صد کے او تھے اللہ دوانووی صد کے او تھے اللہ پنجابی صاحب نو صد کے او تھے زم زم دے جام پلاوے اللہ اوہ دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے بڑا پیار مسلمانو جملہ تڑب جانائے کہ آگ پڑھ کے دیئے وچ سینے آگ پڑھ کے دیئے وچ سینے اسا جانائے مکہ مدینے اسا جانائے جنے جنے جانا اوہ پڑے باقی تکلیف نہ کرے اسا جانائے مکہ اسا جانائے مکہ میں نو لگ داؤ میرے بارالے پائی میں تو نرازنے اچھی پڑھو میرے بھائیو اسا جانائے مکہ اسا جانائے مکہ مدینے اسا جانائے مکہ مدینے اوہ قسمتان والے گینے اوہ قسمتان والے گینے جنہاں ڈیرے ہی اوہ تھی لائے اللہ اوہ دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے حضرات مکہ دی بات آئی مدینے دی بات نائے نان صافیے آج جس طرح انگوٹھی نگینے نا پیاری لگ دیئے اسے طرح اللہ پاگ دی دردی مکہ تے مدینے نا پیاری لگ دیئے ساڑا جند بھی مدینہ ساڑھی چان بھی مدینہ ساڑھی آن بھی مدینہ، ساڑھی شان بھی مدینہ حضرات نیت کر جاؤ، نیت کر جاؤ اللہ واللالہ جڑ دل وچھ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے مان جام دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بان جام دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے حضرات و جو کرو رائے اے سچ ہے مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی پنجابی ساکھوشی تے مدینہ بیکھے آئے اے سچ ہے مدینے تے اے سچ ہے روزے تے جدو پہلی نظر پیندی دلکاردائے ہو جائیے دلکاردائے ہو جائیے قربان مدینے تے دلکاردائے ہو جائیے قربان مدینے تے چیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے تے بڑا پیارا جملہ دعا کر کے جانا چاہ رہے آئے میں مسافرہ دعا کر کے جانا چاہ رہے آئے اللہ سونے یا جتنے بیا کر کے میرے بھائی میرے بہن آئے یا نہیں اللہ مکہ مدینے دیا زیارتہ نصیب فرما دے اور حضرات محبت نہ سنو در آئے میں قربان جاؤں جیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے مانے جان دے قدی نہ قدی مہمان مدینے دے پڑا پیارا جملہ آگیا تڑب جانا مسلمان ہوئے مولا تیرا کی جاندہ آئے مولا تیرا کی جاندہ آئے ہر سال ج کردے میں اللہ تیرا کی جاندہ آئے ہر سال ج کردے میں اِنہ میرے ویرہ لئی اِنہ میری بہنہ لئی اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے جیڑ دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے حضرات آونا بہت دور چلی جا رہی ہے میرے پاک پیغمبر دے عددہ تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک علی اسلام دے اعترام دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں توجہو میری طرف رکھو در آخری بات نہ محبت نہ سنو در آئی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نبی پاک علی اسلام نے صحابہ اکرام نو نار لیائے میرے پیغمبر مدینے اور چلے مکہ اندر جا رہے ہیں چل دیاں چل دیاں نبی پاک علیہ السلام وہ ہدیبیاں مقامتے روک لیا گیا امکہ دیا کافرہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے بہریاں نے ہائے اللہ میری توبہ آئی میرے پیغمبر دے پر پربندیاں لگا دیتے ہیں کہ کئی نابدے لوگوں میری طرف ایک کو محبت نہ سنو در آئی میں دسنا چاننا صحافہ اکرام نے میرے پیغمبر دا کس طرح کر کے دکھایا ہے صحافہ اکرام نے نبی پاک دا اطران کس طرح کر کے دکھایا ہے اللہ اللہ لائے نبکے دیا کافرہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے بہریاں نے کہہ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام مقام در نہیں آسکتے اللہ اللہ لائے میرے پیغمبر علیہ السلام تے عمر دی نیت نہ جارے نے کیڑی نیت نہ جارے نے اچھی کہو کیڑی نیت نہ جارے نے عمر دی نیت نہ جارے نے زمزم پین دی نیت نہ میرے پیغمبر جارے نے اللہ دے گردہ تواف کرنے دی نیت نہ جارے نے اللہ اللہ اے مکہ دیا کافرہ میرے پاک نبی اسلام دے دیریاں پبندیاں دگا دیتے ہیں بینہ دے دل اندر خیال نبی پاک جنگ دی نیت نہ آرے نے حائے اللہ میری توبہ ہے مسلمانوں نبی پاک نے اپنا ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیجی آئے اپنا قاسد بڑھا کر کے نبی پاک علیہ السلام نے مکہ اندر بیجی آئے عثمان پیارے آج جانا جا کر کے مکہ دے لوگانو میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا جا کے پیغام سنا کر کے آنا ہے کہ اے مکہ اندر زندگی گزارنے والو میرا نبی جنگ دی نیت نہ نہیں آیا بلکہ میرا نبی قادی نیت نہ آیا ہے قادی نیت نہ آیا ہے عمر دی نیت نہ آئے نے اللہ 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 اے مکہ دیا کافرہ میرے پاک نبی اسلام دے ویرنیاں کے آئے اے عثمان تیرے کڑ بڑی جائداتیں عثمان تیرے کڑ بڑا رپیہ پیسہ بڑا مالداریں عثمان تو تواف کر سکنا ہے تو زمزم پی سکنا عمرہ کر سکنا لیکن ترہ نبی عمرہ نہیں کر سکتا ہے عثمان تو زمزم پی سکنا لیکن ترہ نبی زمزم نہیں پی سکتا ہے تو اللہ دے گردہ تواف کر سکنا ہے تیرا نبی گلہ دے گردہ تواف نہیں کر سکتا ہے حائلہ میری توبائی مسلمانوں حضرت عثمان نے جڑا جملہ مکہ دیاں تافرہ میرے پاک نبیر اسلام دے بیاریاں مو کہہ دیتا ہے خدا دی قسمیں اے جملہ اتنا قیمتی سونے دے پانی نہ دکھنے والا مسلمانوں میری طرح دیکھو جملہ کیڑائی اللہ ہو اللہ اللہ ہی حضرت عثمان کہم دے مکہ دےو کافروں گل سن لو ذرا کن کھول کے میری باتوں سن لو نائے عثمان کاٹتے ساکدائے لیکن اپنے پیغمبر تو بغیر عثمان 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 اپنی گردنوں تن تو جدا تے کروا ساکدائے لیکن نبی پاک تو بغیر زمزم پانی نہیں پی ساکدائے مسلمانوں اس طرح صاحبہ اکرام نے میرے پاک پیغمبر دادو کر کے دکھایا ہے اس طرح صاحبہ اکرام نے میرے پاک پیغمبر علی اسلام دہترام کر کے دکھایا ہے مصد کے دعوے میں قربان جاہا ہے حضرات اکرامی آونا نہیں سمجھے اگلی حدیث مبارکہ سنیے درائے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ محسوس ہو لیا تسیر تھاک گئے ہو تھکے تھے نہیں لرا اچھی ہاتھ کھڑا کر کہو سبحان اللہ پھر کہو سبحان اللہ اللہ تو انو جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ نصیب فرمائے اللہ قیامت والد نبی پاک دے حد تا تو حوز کو سردہ جام نصیب فرمائے اللہ ہندی 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 اللہ اللہ توجہ کیجئے ذرا حدیث آپ دی فرمائے پوری کر جائیے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اس جن میں کیا جینا جو بات مدینے کی عرصہ ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا تیبا کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی میں قربان جامہ حضرات گرامی حدیث مبارکہ سماد فرمائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا اعترام اے درختہ نبی پاک اسلام دا اعترام کس طرح کر کے دکھایا ہے اللہ 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 حضرات آخری حدیث مبارکہ محبت نہ سنو در آئے اے درختہ نبی پاک اسلام دا کس طرح اعترام کر کے دکھایا ہے نبی پاک اسلام ایک مرتبہ جارے نے چل دیاں چل دیاں میرے پیغمبر میں ایک پینڈو جیا بندہ مل گیا ہے اے اپنی کلی لگا کر کے بیٹا ہویا ہے نبی پاک اسلام بندے دے قریب جا کر کے میرے پیغمبر نے بیان فرمایا میرے ساتھی آئے میں اللہ دا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آگیا ہے میرے ساتھی آئے اللہ دی عبادت کرے آئے اللہ تو علاوہ کسے ہور دے سامنے سجدے سجود نہ کرے آئے اوہ مسلمانوں دعوت دیکھ جانا چاہ رہے ہیں اللہ دی عبادت کرے آئے کروئے اللہ دے علاوہ کسے نو شریف نہ بنایا کروئے میں قربان جانا آئے اللہ رب العالمین دی عبادت کرنی اسمالک دی عبادت کرنی جنہیں پوری کائناتوں چمکا دیتا ہے جنہیں زمینوں آسمانوں بنا دیتا ہے اللہ ہو اللہ لائے لیلہ ملک سماواتی والارز یا خلق ما یشاہی یا خلق ما یشاہی اس اللہ دی عبادت کرنی ہے جنہیں زمین و آسمانو بنا دیتا ہے زمین تے آسمان دے درمیان تمام مخلوقات نو بنایا ہے حضرات محبتنا چل دیا چل دیا پیغام بھی دے کے جانا چاہ رہے آئے کہ اللہ ہی مسلمانو حاج دروہ اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی بیڑیاں توڑنے والا ہے اللہ ہی بیڑیاں جوڑنے والا ہے میں قربان جاؤں آئے حضرات اقرامی محبتنا پیغام سنو در آئے اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھے بندے آئے کیوں بھی سنا دیاں اچھی کو فر سبحان اللہ اکو اللہ سارے آندہ مشکل کشا قرآن کو لو پوچھے بندے آئے اکو اللہ سارے آندہ جیدو انشاءاللہ اکو اللہ سارے آندہ حج دروہ قرآن کو لو پوچھے بندے آئے اوہ روزی وے دندہ جیسا بنوں پوچھا قرآن کو لو پوچھے بندے آئے بھی چڑیاں جنارانوں بھی اللہ خود پال دا کیوں بھی چڑیاں نوں کون پال دائے جانورانوں کون پال دائے جنوں انسانوں کون پال دائے جنوں اللہ پال دا اوہ بولے باقی تکلیف نہ کرے انسانوں کون پال دائے بھی چڑیاں جنارانوں بھی اللہ خود پال دائے کوئی بھی شریک نہیں اوہ سدے کمال دائے اوہ روزی پتھ راچے دندہ جی پوچھا قرآن کو لو پوچھے بندے آئے اللہ خود پال دائے اللہ خود پال دائے مسلمانوں آؤں نبی پاک علیہ السلام نے بندے نوں بیان فرمایا ساتھیا اللہ دا عبادت کریا کرے میں اللہ دا آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بند کر کے آگیاں آئے میری اطاعت فرما برداری کریا کرے حضراتِ گرامی میری طرف دیکھو در آئے نبی پاک علیہ السلام دا درختان کے سرائے ترام کر کے دکھایا ہے نصد کے دعاوں میں قربان جاہا ہے یہ بندہ پینڈو جیہا بندہ نبی پاک دے سامنے ارزاں کر رہے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام دی کیڑا بندہ اس بات دی دعائی دے گا کہ اللہ دی عبادت کرنی چاہی دیئے میں محمد علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری کرنی چاہی دیئے نبی پاک علیہ السلام دی کیڑی چیس بات دی دعائی دے گی حضراتِ گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کی کر دے درختنوں ویکھے آئے نبی پاک نے اللہ دا نام لے آئے بولو کی دا نام لے آئے سانو بھی مشکل دے اندر کی دا نام لےنا چاہی دائے پریشانی اندر کی دا نام لےنا چاہی دائے بے اولاد دیئے اولاد کی دے گڑو منگنی چاہی دیئے اللہ گڑو منگنی چاہی دی مسلمان ہوئے نبی پاک نے اللہ دا نام لے آئے اوہ مسلمانوں کی کردہ درگت میرے پیغمبر دی آواز سن کر کے زمینوں چیر دیاں ہویا نبی پاک دے قدمہ دے اندر آ جاندہ ہے نبی پاک دے قدمہ اندر آ کر کے اپنی اشاخہ جھکا لیندہ ہے اور تین مرتبہ کہندہ ہے اشہدو اللہ ایلہ اللہ ہوئے واشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو اے تین مرتبہ اپنی دن مرتبہ درخت قیمدہ اے قائنات دے لوگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے درخت دا اعترام بے کر کے اے درخت دا عدب بے کر کے بندہ کلمہ پڑیا میرے پیغمبر دے صحابہ اندر شامل ہو جاندہ ہے مارے زفیر شانِ مصطفیٰ مارے مصطفیٰ اللہ ہو اللہ اللہ جی جی ہاں جی انشاءاللہ اللہ ہو اکبر قبیرہ حاجی صاحب دی پرمیحشوی پوری کنی مسلمانوں محبت نہ سنو دا میں قربان جاوائے نبی پاک دا دل سانوں میں نتنوں کرنا چاہی دائے اللہ دا قرآن بیہو کہہ رہے آئے ان آئے ارسلہ کا شاہدوں و مبشروں و نظیر آئے لی تومینوں باللہی و رسولہی و تو عزی ہو ہو و تو وکیرو ہو و تو سبی ہو ہو بکرہ تن واسیلات کہتے مسلمانوں اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے یا آئے ایوہ المزمل امی اللیلہ اللہ کلیل آئے نصفہ ہوا بن کشمنہ کلیل آئے کہتے مسلمانوں اللہ دا قرآن میرے نبی دے عدب اندر کہہ رہے آئے یا آئے ایوہ المدسر میں قربان جاواں کیتے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ واللہ قول یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعی آئے مسلمانوں کیتے میرے خالق دا قرآن کہہ رہے آئے اینا 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 کل کوسر فاشلی لربی کا وانہر ان اشانیہ کا ہوا الابتر میں قربان جاواں کیا حضرات اگرامی کیتے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے علیہ السلام اللہ اللہ شیخ محمد صدیق صاحب اللہ 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 شیخ صاحب دانا قبول فرمائے حضرات محبت نہ سنو اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دیا جڑیاں لگا رہے آئے اللہ رب العالمین دے قرآن نو بیان کرنا چاہ رہے ہیں میں دعا کرنا اللہ اللہ سنو موت قرآن پڑھ دیا موت آجائے اللہ سنو موت تیرا فرمان پڑھ دیا موت آجائے اللہ اللہ قرآن کہہ رہے آئے ارسلہ اللہ بالحق بشیر ونظیر ودائی امیل اللہ بی ازنی بی ازنی وسی راج ونی راج اللہ 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 موسلمانوں آؤ نہ حاجی سابدی فرمی اس بھی پوری کر یہ ایمان تعدہ ہوئے گا کہ پیارا 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 مکھڑا زلفان کالیاں موسلمانوں سابدی موسلمانوں دنیا 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 رات کالیاں مٹ گیا دنیا تو رات کالیاں بی کالیاں موسلمانوں چوم کے سرکار نو شانہ لے گئی حلیمہ چوم کے سرکار نو شانہ لے گئی حلیمہ چوم کے سرکار نو تلیاں مالدیاں رہ گئیاں توجہ تلیاں مالدیاں رہ گئیاں نکھریاں والیاں تارے تکبیر شانہ مصطفیٰ شانہ مصطفیٰ شانہ مصطفیٰ شانہ قرآن شانہ قرآن حضرات توجہ کرو محبت نہ سنو تلیاں مالدیاں رہ گئیاں نکھریاں والیاں پیارا پیارا چہرہ زلفان کالیاں بے کالیاں مہت تائیوں محبت سنے نہ لے پالیاں اور آخری میرا قیدہ سنو جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی توحید دی جے نہ ہوئی کول تیرے روشنی قرآن دی اے کی کرنگیاں کی کرنگیاں کبران تے بطیاں بھالیاں پیارا پیارا مکھڑا زلفان کالیاں بے کالیاں پنجابی صاحب اپنے تے آکا نہ محبتا پالیاں اسیتا آکا نہ محبتا پالیاں پیارا پیارا چہرہ زلفان کالیاں حضراتِ غرامی توجہ کیجئے میں اس نبی دے احترام دا تذکرہ کرنا چاہنا اچھا جی اس نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا اچھا جی اچھا اللہ اللہ توجہ کیجئے اس نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا جس نبی دوں اللہ پاک نے اللہ پاک نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آمین آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آمین 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 انشاءاللہ اللہ محبت کو بولو فرمائے اچھی کو آمین اللہ اللہ حضرات میں اس نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے جس نبی اللہ تعالی نے رحمت اللی العالمین بڑھایا ہے جس نبی اللہ میرے اللہ نے پوری کائنات دا صدار بڑھایا ہے حضرات میری طرف ویکھو ذرا میری طرف ویکھو بات سمجھ آئے گی ایک گوڑے چھاڑ کر کے گٹے چھوڑ کر کے ستے ہو کے میری طرف ویکھو ذرا میں اس نبی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہے جس نبی نو اللہ نے امامہ دا امام بڑھایا خطیبہ دا خطیب بڑھایا اللہ نے انبیاء اکرام دا صدار بڑھایا حضرات دادہ عبد المطلب کہندہ ہے میرے پوترے ورگا پوترہ کوئی نہیں آسا گیا حضرت ماں آمنہ ماں حلیمہ کہندیا نے ساڑھے بیٹے محمد صل اللہ علیہ وسلم ورگا بیٹا دنیا تے نہیں آسا گیا حضرت عائشہ حضرت حفظہ حضرت امہ کلسوم یہ بیان کر دیا نے وہ کائنات دے لوگو سن لوگ ساڑھے شہر ورگا دنیا تے کوئی شہر نہیں آسا گیا حضرت زینب حضرت رکیہ حضرت فاطمہ بیان کر دیا نے حضرت امہ کلسوم بیان کر دیا نے کائنات دے لوگو ساڑھے باپ ورگا دنیا تے کوئی باپ نہیں آسا گیا وہ کائنات دے لوگو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہندے نے حضرت عمر فروق بیان کر دے نے حضرت عثمان بیان کر دے نے حضرت مولا علی بیان کر دے نے حضرت بلال کہندے نے طلحہ بن زبیر نے کیا عبداللہ بن سعید نے کیا عبداللہ بن زبیر نے کیا اوہ لوگو سن لو دنیا تے پیر بڑے نے دنیا تے مرشد بڑے نے ساڑھے پیر ور کا دنیا تے کوئی پیر نہیں ہو سکدا ساڑھے مرشد ور کا کوئی مرشد نہیں ہو سکدا اللہ اللہ حضرات اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ کائنات دے لوگو توہاڑا پیار اپنی جگہ توہاڑی محبت اپنی جگہ لیکن میں اللہ دا پیار دیکھو میں اپنے نبی پاک دا کتنا نام چمکایا ہے اپنے نبی نوں کیسی شان عطا کیتی ہے میں کائنات دے ہتھ بنائے میرے نبی دے ہتھ آلہ کائنات دے پیر بنائے میرے نبی دے پیر آلہ میں کائنات دا سینہ بنائے میرے نبی دا سینہ آلہ کائنات دا پسینہ بنائے میرے نبی دا پسینہ آلہ میں کائنات دے نہیں بڑے بڑے شہر بنائے میرے نبی دے نہیں مکہ بنائے اوہ بھی آلہ مدینہ بنائے اوہ بھی آلہ اور اللہ نے فرمایا لوگو سن لو جس طرح پوری کائنات دے اندر ایک رب دی اطاعت کرنی ہے ایسے طرح ایک مصطفیٰ دی اطاعت کرنی ہے میرے سوڑیا جتھے جتھے میری کبریائی ہوئے گی اوتھے اوتھے ناری تیری مصطفیٰ ہوئے گی آرے تکبیر آرے تکبیر آرے تکبیر شاہد مصطفیٰ حضرات توجہ کیجئے کس نبی دا تذکرہ اللہ نے فرمایا میرے سوڑیا کائنات دے لوگو جس طرح اللہ دی عبادت اندر لا شریک ہے ایسے طرح میرے سوڑیا تیری مصطفیٰ ہی اندر لا شریک ہے اللہ اللہ توجہ کیجئے حضرات اگرامی گور کیجئے اللہ اللہ امی احشاء دی شان اندر چاند جملے سنو در آئے ارشاؤ تو مولانی لوگو دیتیاں سفایاں نے ارشاؤ تو مولانی لوگو دیتیاں گوایاں نے میرے پیارے دی بیوی دائے کردار بڑا سوڑا ہے میرے آقا دے پسینے نوئے مائی احشاء نے صاف کی تائے تائیوں احشاء دی چادر دائے مہتار بڑا سوڑا ہے اللہ اللہ اور دنیا دیا سفراتوں بندہ تھا کھوی تے جان دائے دنیا دیا سفراتوں بندہ تھا کھوی تے جان دائے پھر سفر مدینے دائے پھر سفر مدینے دائے ہر بار بڑا سوڑا ہے نے پربان جاماز راتے گرامی آو نبی پاگ دی ازمت اندر ہے آخری جملے پیار نہ سنو امام تازہ ہوئے گا ہے کہ آنو تے شان و سوڑا ہے اے پنجابی صاف دی فرمائے سے آنو تے شان و سوڑا ہے سارے جہان و سوڑا ہے آنو تے شان و سوڑا ہے سارے جہان و سوڑا ہے تلت کو سن لے آکے ایک نگمہ حضور دار مولا ویخہ دے سب نوی مدینہ حضور دار ذرا سجاد کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ 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 مولا ویخہ دے سب نوی مدینہ حضور دائے سب سہنے آنا لو سہنائے چہرہ حضور دائے تاغہ دے تاج والا آقا میرا جوالا مدنی میرا جوالا ہے سہنہ میرا جوالا ہے خوش بھوان مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دار مولا ویخہ دے سب نوی مدینہ حضور دائے اور دندہ دیا چمکا دیکھو چہرے دیا دمکا دیکھو دندہ دیا چمکا دیکھو چہرے دیا دمکا دیکھو چند شرمہ دے تک کے ہاں چند شرمہ دے تک کے چہرہ حضور دائے مولا ویخہ دے سب نوی مدینہ حضور دائے میں قربان جوالا بڑا پیارا جملہ آگئے اللہ 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 کہ تاغہ دے تاج والا آقا میرا جوالا خوش بھوان مہکاوے تھا تھا پسینہ حضور دار مولا ویخہ دے سب نوی مدینہ حضور دائے اللہ اللہ تلت دیوان جس دار اے نوکر اے زمان جس دار کہ ابھی نبی پاک دے نو کرو نبی پاک دے نو کرو اللہ اللہ توجہ کیجئے ذرا پھر مصرہ سن کے بلاند گاؤنا سبحان اللہ کہ ہی جائے پورے جل سے دی تھکاوٹ اتر جائے اللہ اللہ کہ تلت دیوان جس دار نوکر اے زمان جس دار نوکر اے زمان جس دار جنت نو جاندہ ہے ویرو جنت نو جاندہ ہے لوگو جنت نو جاندہ ہے لوگو رستہ حضور دائے مولا دکھاوے سب نوی مدینہ حضور دائے سب سہنے یا نال و سہنائے چہرہ حضوردار ماشاء اللہ ماشاء اللہ احلم و سحلم مرحبا بنیابین عابل صاحب ماشاء اللہ تصریف لے کے آگئے اعود باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازن حدائق وعناباك وكواربا طراباك وكعسا بها قائل لا يشمعون فیانا روہا ولیکن لاباك جزاء من ربك عطاء حساباك رب السماوات والارد وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا موسیقا 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 نسيقا اللہ تعالی کاری صاحب دا شیخ صاحب داانہ قبول فرمائے اللہ رب العالمین شیخ صاحب ملصے دوائی لمبی زندگی اور عمر عطاء فرمائے سارے ساتھی بیٹھ جاؤ حضراتِ اقرامی اللہ تعالی دے غروع دعا ہے اللہ تعالی دے سنے سنھایا اپنی بارگام در قبول فرمائے اللہ رب العالمین میری اور آپ دی حاضری اپنی بارگام در قبول فرمائے ساڑھی نجات ساڑھے والدین اور خصوصا ساڑھے ساتھ زائی کرام دین جات دزر اور صباح بنائے حضرات اللہ دیان رحمتہ والا مہینہ ہے برکتہ والا مہینہ ہے سارے ساتھی تشریف رکھو اللہ جزائے خیال اطاف فرمائے سارے ساتھی تشریف رکھو اللہ جزائے خیال اطاف فرمائے اللہ تعالی ساڑھی اور میری اور آپ احباب دی حاضری اپنی بارگام در قبول فرمائے وآخر دعوائین الحمدللہ رب العادن